تو بتاو نریندر بھائی موبی بتاو رمن سنگھ تم نے کون سے بچن نبھائے ہیں آئیو بھینہ پندرہ لاکھ روپے گریب کی جھولی میں ڈال دوں گا آیا کیا آیا کیا بھینہ دھو کروڑ نوکری لاکھے دے دوں گا آیا کیا آئی بھلٹرین چلا دوں گا چلی کیا گنگا ساف کر دوں گا ہوئی کیا تو ملا کیا بابا جی کا ٹھلو ٹھوکو ٹھوکو تاڑی ٹھوکو جناز جناز ٹکا کے ٹھوکو ٹھوکو ایک بندہ شریف چھوڑ گیا اوپر گیا دھرم راج کے پاس دھرم راج کے یہاں دیکھا دو کلومیٹر کا بڑا کمرہ گھڑیاں لگی ہوئی کہہ رہا جی یہاں کیوں بلائے کہہ رہا یہاں تیرے جھوٹ کا انصاف ہوگا تُو نے پانچ ہزار چار سو پینٹس جھوٹ بولے جب تُو جھوٹ بولتا تھا گھڑی ایک بار کھڑک 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 جھوم جاتی ہے تُو جا رہا تھا امرید سر کہتا تھا میں راج کوٹ جا رہا ہوں ویویک کو ملنا تھا تُو کہتا تھا میں ابھی شیخ کو مل رہا ہوں چار ہیار تار سو پینٹس بار گھڑی گھوم گئی کہہ رہا جی سجا ملے کر ہاں کہہ رہا جی اوپر بڑی والی گھڑی کس کی ہے جو جیرو دکھا رہی ہے بولا یہ ستیا وادی حریش چندر کی گھڑی ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ڈھکانٹ کے گھر ناؤگری بھی کی پھر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا کہہ اچھا گی جانے لگا کہہ لگا ہمارے پردان منطری کی گھڑی تو بتا دو صاحب کہہ وہ ہم نے آفیس میں رکھی ہے ٹیبل فین کا کام کر رہی ہے ہس لو ہس لو پر تاری ٹھوکو سنی دیول تاریخ پہ تاریخ دیتا تھا یہ جھوٹ پہ جھوٹ 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 پہ جھوٹ میں تمہیں ایک بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں مودی سرکار چند پونجی پتی انڈسٹلیسٹ کی کٹ پتلی ہے چاپی وہ دیتے ہیں نیتی وہ بناتے ہیں کسان اگر پچاس ہزار روپے نہیں دے پاتا تو اس کی کڑکی ہوگی ہے پھٹی لگاتے ہیں کارپوریٹ بینک کے آگے پھٹی لگاتے ہیں کہ فلاں فلاں اس کی منیادی ہوگی ڈھول پیٹتے ہیں منیادی کرنے کے ٹائم زلیل کرتے ہیں لیکن میرے بھائیو اڈانی صاحب کا کرزہ ایک لاکھ کروڑ روپے کا کھڑا ہے وہاں بتا نہیں کونسی لکس کوزی بات ہے وہاں کونسی اندر کی بات ہے کہ انہیں اندر نہیں کرتے تم کیا تم اڈانی اور انبانی کی سرکار ہو پینتالیس ہزار کروڑ روپے انبانی صاحب نے دینے ہیں بڑا بڑے پونجی پتیوں کے نبے لاکھ کروڑ روپے تم نے کہا تھا میں ودیشوں سے واپس لے کے آؤں گا تم نے کیش کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تم نے کہا پانچ چھے لاکھ کروڑ روپے نوٹ بندی میں واپس نہیں آئیں گے اگر ایسا تھا تو سارے کے سارے پیسے واپس کیسے ہو گئے راجم صاحب نے کہا ستارہ بندے ہیں نیرہ موڈی سے لے کے مالیہ تک انہیں پکڑ لو دیش سمرد ہو جائے گا تم نے نہیں نام مطائے گا چودہ سو نام لنکنسٹائن بینک کے ودیشوں میں کھربوں روپے جو ڈالر کو تکڑا کر رہے ہیں پاؤنڈ کو تکڑا کر رہے ہیں یورو کو تکڑا کر رہے ہیں اور روپے کو اٹھٹر روپے پہ لاکہ کھڑا کر دیا گرا رہے ہیں تم نے ان کا نام نہیں دیا تم نے بڑے بڑے پونجی پتیوں کو لائن میں نہیں کھڑا تم نے گریب کو لائنوں میں کھڑا کر دیا جو چار سو روپے دیہاری کماتا ہے کیا وہ ڈاکو اور چور ہے موڈی صاحب چائے والا تو سمجھو گے جو چائے والا نوکر رکھتا ہے دو سو تے تین سو پہ کیا وہ چور ہے موڈی صاحب جو ٹیکسی سٹینڈ میں آپ کا کام کرتا ہے سات سو روپے کیا وہ انکم ٹیکس دیتا ہے کیا وہ چور ہے ان کو کتاروں میں کھڑا ہوکے سو کے دو سو مار گرائے تم نے چار دن کی زندگانی دو انتظار میں اور دو کتار میں اور خود کیا کرتے رہے تم امبگاپور میں ایک جادوگر آ گیا جادوگر آیا لوگ بھاگے بھاگے دیکھنے آئے انڈا نکالا انڈا نکالا انڈا نکالا کیوں کر کے مو کو لگایا انڈا نکالا لوگوں نے بڑی تاڑی بجائی مرگا نکالا مرگا اندر لوگوں نے بڑی تاڑی بجائی رہا بجائی دیکھا ہاں ساتھ ہٹکا ناغ نکالا ایسے کر گئے ساتھ خود کا ناک ایسے لگایا موں کو خط ناک اندر لوگوں نے بڑی تاڑی بجائی تو پیچھے آشا جی کھڑی آشا جی نے ایک بھی تاڑی نہیں بجائی تو جادو گر بڑا گیا بولا آشا جی آپ کو ہمارا جادو پسند نہیں آیا باقی سب نے تاڑی بجائی آپ نے نہیں بجائی تو آشا جی نے کہا رمن سنگھ پانچ لاکھ کروڑ روپے کھا گیا ریلوے لائن کھا گیا ڈھکار بھی نہیں مارا حسابہ کر گیا جادو تو اس کا تھا تیرا کا ایکا جاد ھوکو 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 تالی ھوکو پچاس ہزار کروڑ روپے چٹ فنڈ کے گریب آبنیوں کے کہ تم حساب کر گئے کہ نہیں تمہارے منتریوں نے آ کے بارہ سو بلیک لسٹڈ کمپریوں کے اُدھاٹن کیے کہ نہیں کیا کی نہیں تم بتاؤ کیے کہ نہیں تمہارے بیٹے کا نام بھی پنامہ پیپر مے آ گیا رمان سنگھ سمڑی مکمڑی کیا چکر ہے بھائی نہ باپ بڑا نہ بھائیہ the whole thing is that کہ بھائیہ سب سے بڑا روپایا تھوکو تھوکو بتاؤ بتاؤ رمان سنگھ پنامہ پیپر میں کیسے تمہیں اتنا مان سممان دیا گیا کیا چکر ہے نہیں بتا پاؤ گے ستائیس ہزار بہو بیٹیاں ستائیس ہزار بہو بیٹیاں چھتیس گھر کی اس پنی بھومی سے اگواہ کر لی گئی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ بچیاں بمبائی کی منڈی میں بکی دلی کی منڈی میں بکی فلیش ٹریڈ کے ادھار پر مکھے منطری ساتھ پردان منطری ساتھ آپ کہتے ہو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ستائیس ہزار بچیاں بگ گئی چھتیس گھر کی کہ یہ ہے تمہاری عزت آبرو بچانے کی طاقت پرند کرتے ہیں آزادی کی شام نہیں ہونے دیں گے ویرو کی سمادیوں کو بدنام نہیں ہونے دیں گے جب تک تن میں گرم لہو کی ایک بوند بھی باقی ہے بھارت مطا کا آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے نیلام نہیں ہونے میکن انڈیا بھائیو بہن پکڑ لو کونچ میکن انڈیا بلٹ ٹرین آئی جپان سے رافائل آ گیا فرانس سے سردار پٹیل کا بوت آ گیا چائنہ سے تو ہم سے کیا بنواؤ گے پکڑویں ٹھوکو ٹھوکو ٹالی ٹھوکو بھائی صاحب چڑ گئے ایک دن ہوای آج پتہ نہیں تھا کہ کانگرسی ہے بھائی تو مودی صاحب مودی صاحب کے ساتھ رمن سنگھ اور ساتھ میں جاندار وزندار امید شادی ہس لو ہس لو بیٹھ گے بھائی چلا رہے ہوای جہاد تو بیٹھے بیٹھے رہان منتری جی کہنے لگے کہ ساؤ کا نوٹ امبی کا پھر میں پھینکیں گے تو ایک آدمی کی جندگی تو ہمیں چاہ جی کہنے لگے چھوڑو ساؤ کے نوٹ کو دس دس کے دس نوٹوں میں توڑو اور دس دس کے دس نوٹ پھینکو نیچے دس آدمی کی جندگی بن جاوے جا اور باہ چید امبرم پیچھے چھوڑ دیا بھائیہ کمال ہی کر دی اور پیچھے بیٹھے رمن سنگھ اپنے رمن بھائیہ بولے ساؤ کے نوٹ کو سوسکوں میں توڑو چھن چھن ٹن ٹن اور چھن چھن ٹن ٹن کرتے ہوئے ساؤ کے ساؤ سکے نیچے پھینکو سو بندوں کی جندگی بن جائے گی اب بھائیہ سے رہا نہیں کہا بولا میری بھی سن لو ہوای جات چلاتا ہوں میں بولے کیا؟ بولا تم تینوں کو ہوای جات چلے نیچے پھینکو پورے ہندوستان کی جندگی بن جاوے گی ٹھوکو ٹھوکو ٹالی ٹھوکو 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 ٹھوک سرکار بن لے نے تو کانگریس کی تمہارا ادھان دو ہزار میں نہیں اٹھائیس سو میں بھکے گا میرے بھائی پندرہ دن کے بعد اٹھائیس سو میں بھکے گا یہ ہمارا بچن ہے یہ پکی بات ہے اس میں کچھا نہیں ہے کچھ پنجابی میں کہتے ہیں او دینال یاری کدینہ لائیے جنہوں اپنے اتھے غرور ہوئے ماں باپنوں برا کدینہ آکھیے پاہمیں لکھونا دا کسور ہوئے برے راستے کدینہ جائیے پاہمیں منزل کلنی بھی دور ہوئے اور بلے شاہ محبتہوں تھے پائیے جتھے پیار نبھانے کا دستور ہوئے جہاں پیار نبھانے کا دستور ہوئے مودی صاحب آدھی واسیوں کی زمین چھین لیا آپ نے بڑے بڑے پونجی پتیوں کو مالا مال کرنے کے لیے پہاڑوں کے پہاڑ آدھی واسیوں کے چھین لیا آپ نے ان کی سنسکرٹی ان سے چھین لیا آپ نے ان کے دیوی دیو تا چھین لیا ان سے آپ نے اور بدلے میں کیا دیا آپ نے نہ کوئی معافضہ دیا نہ ریہابلٹیشن دی نہ کوئی کمپنسیشن دی تین تین سو روپے میں اگر پنچھی بھی اڑاری مارتا ہے شام کو اپنے گھونسلے میں آتا ہے وہ باہر کے سوبوں میں تین تین سو چار چار سو روپے میں کام کر رہے ہیں انداتا بھگاری وقت کے کھڑا کر دیا آدھی واسی باہر بھیج دیئے جو مکان بناتا ہے بے گھر کر دیا جو بن کر کپڑا بناتا ہے اسے ننگا کر کے کھڑا کر دیا کیا یہ یہ سوچ کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دی تھی چھتیس گھر پورا کہہ رہا ہے کہ اڑ رہی ہے چھتیس گھر میں بناش کی دول اور جن جن کہہ رہا ہے میری سب سے بڑی بھول کمل کا بھول عبادت نہیں ہے صرف مالا کو گھما دینا عبادت ہے کسی بھوکے کو روٹی کھلا دینا کسی روتے ہوئے کو ہسا دینا کسی اوجڑے ہوئے کو بسا دینا تم نے بسے بسائے لوگ اجار دھا دیا تم نے ختم کر دیا چھتیس گھر میں عام آدمی کا وشواس اس لئے میں تمہیں آشواسن دیتا ہوں میں تمہیں آشواسن دیتا ہوں کہ ان تینوں راجیوں سے شنکھناد ہونا چاہیے کانگریس کا کارے کرتا یہ کبھی نہیں بھولا ہے کہ کانگریس کو کوئی نہیں ہرا سکتا کانگریس خود کو ہرا تھی کانگریس خود کو ہرا تھی اکٹھے ہو جاؤ چھوٹے چھوٹے دن کے چھپڑ بن کے موزلہ دھار بارش کو روک لیتے ہیں خاص کی پتیاں چھوٹی چھوٹی گودھ لو رسی بنا کے متوالا ہاتھی باندھ لو چڑیاں بھی اکٹھا ہو جائیں تو شیر کی خال کھینچ سکتی ہیں ارے میں ایکس ہو سکتا ہوں منتری ایکس ہو سکتے ہیں مکھے منتری ایکس ہو سکتے ہیں لیکن کانگریس کا کارے کرتا کبھی ایکس نہیں ہو سکتا بھائی تم لوگ کبھی ایکس نہیں ہو سکتے تم ہو پارٹی کے جھنڈے میں جھنڈا تمبو میں بھمبو یہ میرا تیرا چھوڑو اور اس یوگی کو بھی یہ یوگی یوگی کیا نام ہے اس کا مشواس گھاتی یہ یوگی یوگی کچھ نہیں ہے یہ بھوگی یہ بھوگی ستہ کا لوگی ہے خود دو اس کی گوبری ٹھوکو ٹھوکو تاڑی ٹھوکو ٹکا کے ٹھوکو ایسے لوگ جھے چند پارٹی کو کرا ڈالے گی یہ پارٹی تمہاری ماں ہے پارٹی جیتے گی تو جیتیں گے سارے تم بھی کھڑے ہوگے موچ کو تاؤ دے کے کہو گے میں کانگریس کا کارے کرتا ہوں ساتھا حق اتھے راک وہ لوگو گے کی نہیں اور پارٹی ہارے گی تو ہاریں گے سارے کانگریس کے کارے کرتا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے استتو کا سوال ہے یہ ہے استتو کا سوال ہے کوئی سردار پٹیل کا بت لگا کے یہ پرمانت نہیں کر سکتا کہ وہ اکھند بھارت کی بات کرتا ہے جس کا نام گودرا میں آیا تھا وہ اکھند بھارت کی بات نہیں کر سکتا جوڑنے والے کو مان توڑنے والے کو اپمان بت لگوا کے کہ سردار پٹیل کو کانگریس سے چھین لوگے کل کو کہو کہ جوارلہ نیرو بھی ہمارے ہیں ایسے جھوٹے ہو تم عطیت خود جواب ہے اس پہ سوال نہیں ہوتے اور مٹی میں ڈوبے بنا غلاب نہیں ہوتے شکشہ میں شکشہ میں یدی دیش کے پرتی پریم ہو تو بات بنتی ہے یوں ہی پیدا مہاتمہ گاندھی جوالل نہرو اور سردار پٹیل جناب نہیں ہوتے چراغوں کی طرح خود کو جلانا پڑتا ہے یوں ہی مٹھیاں باندھ لینے سے انقلاب نہیں ہوتے انقلاب نہیں ہوتے یہ آپ تائے کرو گے کہ یہ ہر چیز سے مکرے ہیں یہ ہر چیز سے مکرے ہیں ایک کسان کی بیل گاڑی کے نیچے انگریز کا کتا آگیا وکیل کرنا پڑ گیا جاڑ کی جیب میں پانچ روپے وکیل کے سو روپے لوں گا وکیل کے سو روپے لوں گا وہ کہہ بھئیہ بچا لو کہہ رہا ہے اب کٹائی ہوگی تیری وہ پٹا ہے پولیس والوں کے پاس اس کے اوپر لکھا ہے آن ملو سجنہ وہ سو بار مارتا ہے ساٹھ سیکنڈ میں بندہ نام بھول جاتا ہے کہہ رہا پھر کیا کروں پولیس آنے والی ہے بچا لو کہہ رہا کیا بچا لو کہہ رہا کچھ جگاڑ لڑاؤ وکیل کہتا ہے سو روپے دے گا ہاں سو روپے دوں گا سو روپے پکے دوں گا کہہ کیا کہہ رہا جگاڑ لڑاؤ کہہ رہا جگاڑ یہ ہے کہ تو پاگل بن جانا تو پاگل بن کے کھڑا ہو جانا پڑھین کر دینا پڑھین کر دینا جو مرجی روئے ہیں بال وال کھول لینا جو مرجی کر دینا وکیل کو لگے پاگل آ گیا تب ہی بچے ہیں کہہ ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے اگلے دن جاجی کے سامنے کھڑا ہوا اس نے کہا بھول بھائی تیری بیل گاڑی کے نیچے انگریز کا کتا آیا کہہ رہا کہہ پاگل آدمی یہاں کیا کھڑا کر گئے کہہں بھول وہ لکھ مالیں جرم کر رہاں کہہں بہر نکالو یہاں کھڑا ہونے کے ق 나�es یعنی بہر کرو guitar جیسے ہی بہر گیا وکیل بھاگا بھاگا ہے کیوں گروہ ماریک کرو کا یہ کیسا تھا جگار gårڑ even وہ کہتا میرے صور پر تو دے دے جگرagh کے موضیو کو پوچھو 15 لاکھ آگئے ارے بلٹ ٹرین آگئی ارے دو کروڑ نوکری مل گئی اب جب بی جے پی والے تمہارے پاس آئیں ووٹ مانگنے تم کیا کروگے تھوکو تھوکو تالی تھوکو تالی تھوکو تالی تھوکو جوڑ سے تھوکو جراغ محول کا کرو کرم یہی ہے موڈی صاحب تم نہلا ماروگے ہم دہلا ماریں گے ہر ارے وارے لاللہ وہ دریا ہی نہیں جس میں نہیں روانی اب جوش ہی نہیں لاللہ کس کام کی تیری جوانی تھوکو 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 تالی تھوکو یہی تو بننے ہیں بھائی جھنڈے میں دنڈا نالنے یہی تو ہیں اسی جوش سے جیتنا ہے تمہیں میں اپنے بھائی صاحب کے لیے اپنے بڑے بھائی کے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا آپ کو اتنا کہہ دوں کہ بجار میں جاؤ ٹو ان ون ملتا ہے ٹھری ان ون ملتا ہے یہ آل ان ون ہے آل ان ون ہے سی ایل پی کے لیڈر آل ان ون ہے یہ منیفیسٹو بھی انہوں نے بنایا ہے یہ کسان کو جو ریایت ہے یہ بھی انہوں نے بنوائی ہے اور بھارت کی جنتہ چاہے موڈی صاحب پہ وشواس کرے نہ کرے لیکن راہل بھائی اپنے سی ایل پی کے لیڈر پہ بہت زیادہ وشواس کرتے ہیں یاد رہنا ملی اور ہو سکتا ہے کوئی بڑی بطی لگ جائے کار پہ ٹوئی ٹوئی نہیں ٹائیں ٹائیں ہونے لگ جائے ٹھوکو ٹھوکو ٹالی ٹھوکو گروہ میں ان کے لیے کچھ مانگنے نہیں آیا دوستو بن مانگے موتی ملتے ہیں مانگ کے بھیک نہیں ملتے ہیں تنکے سے ہلکی روئی روئی سے ہلکا مانگنے والا آدمی میں تمہیں اتنا کہنے آیا ہوں کہ میں جب اپنا سیس پرماتمہ کی عدالت میں جھکاتا ہوں تو میں کہتا ہوں ربہ میں نوں منگنا نہیں آندہ مجھے اپنا بنا لے مجھے اپنا بنا لے اور کون کہتا ہے وہ پرماتمہ کسی مندر مسجد گرو دوبارے میں چھپا ہے جیسے تلوں میں تیل چھپا ہے ساگر میں لہریں چھپی ہیں پھولوں میں خوشبو چھپی ہے گنے میں گڑ چھپا ہے دودھ میں مکھن چھپا ہے ویسے ہی وہ پرماتمہ ہری نارائن اللہ واہ گروہ بن کے تمہارے دلوں میں چھپا ہے تمہارے بھیتر چھپا ہے میں اس بھگوان کا سیوک ہوں جسے اگیانی لوگ منشہ کہتے ہیں تو میں اپنی اس پگڑی کو آپ کے چرنوں میں جھکا کے اپنے بڑے بھائی کے لیے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہمیں اپنا بنا لو سخ دخ کا سانجی بنا لو میرے بھائی سخ دخ کا سانجی بنا لو اور پھر دیکھو کانگریس کی موٹر چلے پم 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 ٹھوکو تالی میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں نہیں نا ارے واہ واہ جھوٹ کیا بات ہے پہلے یہ بتاؤ آواز کہاں سے نکلی ہاں کدھر سے ارے ادھر سے ادھر سے آئی وہ واہ یار واقعہ اوہ دیری یہ تو تھوڑا اوپر آنا تھوڑا ان کو اوپر آنے دو یہ تو گپر گپر سنگھ ٹیکس آ گیا بیٹھ دو چھا گیا گروہ چھا گیا پراؤٹے کھانے کم کر دے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جو پوری طرح انوالد ہوتے ہیں جن کے جوش فروش سے ہم جیت حاصل کریں گے سنگٹھے تھوئی شکتی جیت کا کارن بنتی ہے اور ویباجت ہوئی شکتی پتن کا کارن بنتی ہے یہ کارے کرتا نفجوت سنگھ سدھو کی پگڑی ہیں نفجوت سنگھ سدھو اس نوکہ کی طرح ہے جو سمندر میں تیس نیس ہو جائے گی ایک دن بکھر جائے گی لگنی ہی رہ جائیں گی لیکن سمندر نامک کارے کرتا ہمیشہ لہل ہاتا رہے گا سکندر ہو تم سمندر ہو تم سکندر حالات کے آگے نہیں جھکتا یہ نہ سمجھنا کہ ہم لوگ ہار گئے ہیں کانگریس ہاری ہے مری نہیں کوئی برف کی ڈلی نہیں کہ دھوپ میں پکل جائے گی سکندر ہو تم سکندر حالات کے آگے نہیں جھکتا تارہ ٹوٹ بھی جائے زمین پہ نہیں گرتا ارے گرتے ہیں ہزاروں دریا سمندر میں پر کبھی کوئی سمندر کسی دریا میں نہیں گرتے اس لئے میں آشواسن دیتا ہوں کہ بڑا بھائی جیتے گا بڑے عوضے پہ بیٹھے گا کوئی الکوک سے پیڑ پھل سے کھیت اپد سے انسان کرم سے اس کے کرم کی جہ جہ کار ہوگی تو نفجوت سنگھ سدھو اسی جگہ پہ آکے آپ کا دھنیواد کرنا نہیں بھولے گا میرے بھائیو جھکتے وہ ہیں جن میں جان ہوتی ہے اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے اس لئے میں جھکتے نمن کرتا ہوں آپ سب کو یہ سرکاریں سینٹر کی سرکاریں ادانی اور امبانی کی سرکار ہیں ایک لاکھ کروڑ ادانی صاحب نے دینا ہے لیکن کیونکہ ہوائی جہا جڑانی صاحب کا ہوتا ہے جس میں کیمپین میں جاتے ہیں ارے چوکی دار کا کتا بھی چور سے ملا ہوا ہے وہ بھی بھونکتا نہیں ہے ویلکم کرتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا میں جھوٹ کرتا ہوں باڑ کھیت کو کھا رہی ہے گریب کے پیسے بینکوں میں جمع کروا دیئے پہلی بار دیکھا اس دیش میں کہ پیسے میرے بینک میں پڑے ہو اور میں ہی نکلوا نہیں سکتا اور جو امیروں کے پیسے ویدیشوں میں پڑے ہیں وہ نہیں چھڑے نیرہ موڈی مالیہ چوکسی ان کے بچے بی جے پی کے لیڈروں بی جے پی کے لیڈروں کے بچوں کے ساتھ سانٹ گانٹے گا ان کے وکیل ہیں اور اڈانی کے وکیل پردان منطری خود ہے پردان منطری خود ہے یہ پکی بات ہے یہ دو سو پرسنٹ صحیح بات ہے میرے دوستو اب آپ کو تیہ کرنا ہے آپ نے گریب کے لیے ووٹ ڈالنی ہے اپنے حقوں کے لیے ووٹ ڈالنی ہے چھتیس گڑھ کے لیے ووٹ ڈالنی ہے یا پھر ایسے دھوکے باز فریبیوں کے لیے ووٹ ڈالنا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور میں آنے والے سمجھ میں آپ سب کو شب کامنائیں دیتا ہوں کیونکہ میری ریلیاں پانچ چھے ہیں اس لیے آپ سب کا دھنیواب بھی کرتا ہوں کہ آپ اتنے لوگ یہاں اس سٹیج پہ آئے اور مجھے موقع دیا کہ آپ کے سامنے چند باتیں کر سکوں بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواب بات ختم خٹا ہے